ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو می یوٹیوب چینل سو ٹوڈے ہاں میکنگ فرائیڈ فش چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فش کو مرینیٹ کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے ہاف کپ املی کا پلپ نکال لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون لیمن جوس ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون لہزن ادرک کا پیسٹ یہاں پہ جی میں نے لیا ہے ہاف کپ پیسٹ یہ بہت اچھا کوٹنگ کرنے میں ہیلپ کرے گا سارے مسالے کو پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اس کے بعد مزید مسالے اس کے اندر ایٹ کرنے ہیں اس کے اندر کوئی بھی لمس وغیرہ نہ ہو یہاں میں نے 2 ٹیبل سپون بھونا کٹا دھنیا لے لیا ہے تھوڑا سا میں نے اس کو بھون لیا تھا اور پھر اس کو کوٹ لیا ہے اس کے بعد اسی طرح سے میں نے یہاں پہ 1.5 ٹیبل سپون بھونا کٹا زیرہ ہے میں نے بہت زیادہ اس کو نہیں پیسا ہے تھوڑا تھوڑا سا دھردھرا کہہ لیں جو بھی کہہ لیں آپ اس کو رکھا ہے اس کے بعد 1 ٹی سپون اجوائن لیں گے اس کو میں نے ہاتھ میں اس طرح سے مسل کر ڈالا تھا کیونکہ اس طرح سے ڈالنے سے اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت اچھے آتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کچھ سپائسز ایٹ کرنی ہیں تو 1.5 ٹیبل سپون گھوٹی لال مرش شامل کر دیں 1.5 ٹی سپون لال مرش پاؤڈر ایٹ کریں گے اور اس کے بعد میں نے ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون ہلڈی پاؤڈر 1.5 ٹی سپون کالی مرش پاؤڈر اور اس کے بعد ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر اس کے بعد نمک آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کرنی ہے میں نے 1 ٹی سپون ایٹ کیا ہے اور لاğج میں میں نے Hisxと دینے کے لئے 1.5 ٹی سپون اورنجol جتے ہیں اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے فش تو یہاں پہ جو میں نے فش استعمال کی ہے اس کا نام مشکہ تھا تو آپ اپنی پسند کی کوئی بھی فش استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے لی تھی تقریباً 1 kg اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے کانٹے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے میں نے تقریباً 2-3 kg کے لیے رکھا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے جو مسالہ ہے وہ فش کے اندر بہت اچھی طرح سے ایبزورپ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں اس کو فرائے کرنے کی طرف تو یہاں پہ میں نے آئل اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے فش کو فرائے کرنے کے وقت آپ کا آئل جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے جو مسالہ ہے وہ نہیں اترے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس کو دو سے تین منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کو آپ نے موو نہیں کرنا اور پھر دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے اس کی جو سائیڈ ہے اس کو چینج کر لینا ہے اور فرائے کر لینا ہے جب تک کہ یہ دونوں طرف سے گولڈن براؤن نہیں ہو جاتی تقریباً پندرہ منٹ لگے تھے مجھے پھر میں نے تھوڑا سا فلیم لو کر دیا تھا اور اس کے بعد جی اس کو نکال کر پھر آپ نے سرف کر لینا ہے تو یہ تھی جی آج کی ریسیپی امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر میں ملتی ہوں اپنی نیکس ریسیپی میں جب تک کہ نے مجھے اجازت دیجئے تم بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور سبسکرائب میں یوٹیوب جانا